بسم اللہ الرحمن الرحیم ہافٹ روتیانی آدھا سچ کے ساتھ میں ہوں شاہد رن ناظرین آج جس خبر پر ہم بات کریں گے وہ خبر آج بھی بلوچستان کے شہر زلہ گوادر کے متعلق ہے گوادر میں آج تیسرے روز بھی کشیدگی برقرار ہے اور کشیدگی کیوں ہے یہ ہمارے پچھلے بھی دو وی لوگز اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ گوادر میں جو مولانا ہدایت و رحمان کی حق دو تحریک کا اتجاج تھا اور اس کے بعد پولیس کا جو کریک ڈاؤن تھا اور پھر اس کے بعد کریک ڈاؤن کے بعد حق دو تحریک کے جو اتجاج میں شدت آئی اس کے نتیجے میں ایک پولیس آلکار جامباک ہوا اور آج بھی گوادر سمیت گوادر تحصیل گوادر تحصیل پسنی تحصیل اور مارا سمیت گوادر زلہ جو ہے وہ آج تیسرے روز بھی حکومت کے کنٹرول میں مکمل طور پر نہیں ہے گو کہ حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ چار سو آلکار ایک جگہ پانچ سو آلکار دوسری جگہ اور پتہ نہیں کتنے سو آلکار تیسری جگہ تائنات کر دیا گیا اور صورتحال کو کنٹرول کر لیا گیا لیکن ہماری معلومات کے مطابق ابھی تک گوادر میں صورتحال کشیدہ ہے حکومت اور مولانا ہدایت و رحمان کے درمیان اور ماضی میں جب کبھی بھی ہدایت و رحمان کی جانب سے حق دو تحریک کی جانب سے احتجاج کیا گیا تو اس احتجاج کی شدت اس حد تک نہیں گئی جتنی اس بار جا چکی ہے تو اس کی بعد جو جماعت اسلامی جو کہ جماعت ہے مولانا ہدایت و رحمان اس کے صوبائی سیکرٹری جرنل بھی ہیں وہاں حق دو تحریک سے بھی جوڑے ہوئے تو جماعت اسلامی کا ایک رول ہوتا تھا ہمیشہ چیزوں کو کول ڈاؤن کرنے میں لیکن اس بار جماعت اسلامی بھی ہمیں اس میں ناکام نظر آ رہی ہے جو ایک سالس کا کردار ادا کرتی تھی حکومت اور مولانا ہدایت و رحمان کے درمیان اس وقت مولانا ہدایت و رحمان کی حمایت میں جماعت اسلامی نے بھی کوئٹا شہر میں بھی پریس کانفرنس کی احتجاجی مظاہرہ کیا اور اس کو مزید اب وسط دے رہے ہیں وہ سینٹ کی سطح پر جی ہاں سینٹ کی سطح پر جماعت اسلامی کے سینٹر ہیں میرا خیال اگر میں نام پہ غلط نہیں ہوں تو سینٹر مشتاق احمد خان نے توجہ دلاو اپنے اٹس جماع کر آیا ہے ایوان بالا سینٹ میں تو اس پر وہاں بھی ممکنہ طور پر اگر بات ہوتی ہے تو یہ معاملہ اب ایوان بالا یعنی سینٹ میں بھی گونجے گا تو ابھی تک آج تیسرے روز تک صورتحال قابو نہیں ہو سکی اصل مسئلہ گوادر کا کیا ہے اور حق دو تحریک کا معاملہ کیا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں گوادر کا اصل مسئلہ کیا ہے دیکھیں صوبائی حکومت اگر یہ کہتی ہے کہ انہوں نے مسائل حل کی ہیں تو یہ غلط بیانی ہے یہ بات ماننی پڑے گی کہ مولانا ہدایت اور رحمان کی تحریک کو آکسیجن حکومت خود فرام کرتی ہے وہ کیسے فرام کرتی ہے یہ اب ہم آپ کو بتائیں گے گوادر میں اس وقت جو اعتجاجی تحریک جاری ہے اس اعتجاجی تحریک کو کوئی اچانک ہی اعتجاجی تحریک سامنے نہیں آئی پچھلے ایک سال سے لیکن اس کی جو وجوہات ہیں وہ کافی پرانی ہیں جب گوادر میں پورٹ بننا شروع ہوئی تو پورٹ کے بننے کے بعد جیسے جیسے وہاں آپریشنز بڑھ رہے ہیں تو گوادر پورٹ کے ساتھ ہی منسلک جو جیٹی ہے جو ہاربر ہے اس ہاربر کا جو آپریشن ہے ماہیگیروں کا جو آپریشن ہے وہ ڈسٹراب ہوتا ہے جب کبھی جہاز آتے ہیں یا اگر کوئی وی آئی پی مومنٹ ہوتی ہے تو ہاربر کو بند کرنا پڑتا ہے تو دیکھیں گوادر کے جو شہری ہیں یا جو ان کا جو مین ذریعہ معاشہ وہ ماہیگیری ہے تو اس جیٹی اور ہاربر کے ڈسٹراب ہونے کی وجہ سے ماہیگیر ڈسٹراب ہوتے ہیں اور یہ پچھلے کوئی ایک دو سال سے نہیں ہے یہ سلسلہ کوئی پچھلے سات آٹھ دس سالوں سے ہے اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ ایک تو یہ مسئلہ ان کا جو جیٹی کے حوالے سے ہے اب ان پندرہ سالوں میں صوبائی حکومت متبادل جیٹیاں جو بننی تھی سربندر اور پشکان میں وہاں نہیں بن سکیں یہ کس کی ذمہ داری تھی یہ نہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری تھی نہ ماہیگیروں کی ذمہ داری تھی یہ ذمہ داری تھی صوبائی حکومتوں کی پچھلے دس بارہ پندرہ سالوں میں دوہزار آٹھ نواب اسلام ریسانی کا دور اس کے بعد دکٹر مالک صاحب پھر سناللہ زہری پھر قدوس بزنجو پھر جام کمال اور پھر قدوس بزنجو تو ان پانچ چھ شخصیات کی جو حکومتیں رہیں اس میں گوادر میں ماہیگیروں کے لیے کوئی متبادل جیٹی نہیں بنائی گئی یہ تو راگوادر کی حد تک کا مسئلہ جو اس وقت حک دو تحریک کو جسے کہتے ہیں بوم ملتا ہے یا جو اس کی تحریک کو آکسیجن ملتی ہے وہ بیسیکلی انہی ماہیگیروں سے ملتی ہے تو پھر آپ یہ سوال کریں گے کہ یہ معاملہ تو گوادر کی حد تک ہے پسنی اور اورمارا میں کیا مسئلہ ہے اب یہاں پہ جو ہے وہ اوورال فشریز ڈپارٹمنٹ کی جو نیگلیجنس ہے یا فشریز ڈپارٹمنٹ کے جو دو نمبر دھنتے ہیں کیونکہ دیکھیں ایک چیز بہت کھلے لفظوں میں کہنے کی ضرورت ہے کہ فشریز ڈپارٹمنٹ کی مرغی جب تک سونے کا انڈا کوئٹا اور کراچی میں دے گی تو گوادر زلہ یعنی زلہ گوادر سے تحصیل گوادر تحصیل پسنی تحصیل اورمارا اس کا ماہیگیر تنگ رہے گا اور اگر ماہیگیر تنگ رہے گا تو پھر جنگ رہے گی یہ تو لازمی سی بات ہے مولانا ہدایت و رحمان نے ان ماہیگیروں کے ایشیوز کے ساتھ ساتھ کچھ ایکسٹرا ایشیوز کو ایڈ کر کر اپنی اتجاجی تحریک شروع کی ہے ایکسٹرا ایشیوز کیا ہے ایکسٹرا ایشیوز ہے بارڈر ٹریٹ کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بلوستان کے جتنے بھی سردی ازلہ ہیں وہاں پر بنیادی ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ خاص کر ہمارے بلوچ علاقوں میں چاہے وہ نوشکی خاران کی طرف ہوں یا پھر مکران کی طرف ہوں وہاں بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں ایران سے آتی ہیں تو ان کو لانے کے حوالے سے ماضی میں ایک ذرا فری فور آل سیچویشن تھی کوئی روک ٹروک نہیں تھی لیکن جیسے جیسے لائن آرڈر کی سیچویشن یا گوادر کی ڈیولپمنٹ چینج ہوتی رہی تو اب سامان لانے میں پرابلم ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنے سامان کی اگر ضرورت ہو جتنی کہ اس سردی زلے کو یا سردی علاقے کو ضرورت ہو اتنا لائے جائے تو بھی ٹھیک ہے لیکن یہ سامان جو ہے کراچی سے لے کر یہاں تک اسلام آباد تک جاتا ہے جی ہاں ایرانی اشیاء جو ہے میں نے ایران سے جو آتی ہیں اشیاء مکران کے نام پر مکران یا بلوستان کے نام پر انہیں میں نے اسلام آباد تک میں دیکھا ہے کراچی میں دیکھا ہے لاہور ابھی تک میری نظر کہیں پر نہیں پڑی لیکن کراچی اور اسلام آباد میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور خریدا بھی ہے اسی طرح دوسرا معاملہ ہے ایرانی ڈیزل کا اس کی سمگلنگ کا اگر تو ڈیزل یا پیٹرول جتنی کہ زلہ گوادر یا تحصیل پسنی یا اور مارا یا پھر خاران نوشکی کی طرف ضرورت ہے مثال کی بات ہے ایک ہزار لیٹر دو ہزار پانچ ہزار لیٹر یومیا دس ہزار لیٹر ان کے نام پہ آنے والا ڈیزل اور پیٹرول چونکہ آپ کو پتا ہے کہ نارمل ڈیزل اور پیٹرول مہنگا ہے اور ایرانی تھوڑا سستے داموں ملتا ہے تو اس کی بھی سمگلنگ اسلام آباد جب میں جاتا ہوں ڈی آئی خان اور اس سے آگے تک ہمیں ایرانی پیٹرول ملتا ہے لوگ بتاتے ہیں کہ پنجاب میں جو ہمارے جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں جو لاہور سے تھوڑا نیچے ہیں وہاں تک ہی پیٹرول اور ڈیزل جاتا ہے کراچی تک جاتا ہے تو یہ سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس سمگلنگ کے وہ بھی مولانا کو ایک آکسیجن فرام کرتے ہیں تو مولانا ہدایت اور رحمان کے اگر مطالبات صرف گوادر کے ماہیگیروں کی حد تک ہوتے تو پھر تو میں بھی کہتا کہ یہ ماہیگیروں کا مسئلہ ہے گوادر کا مسئلہ ہے ان کو حل ہونا چاہیے لیکن مولانا کے جو اس طرح کے معاملات ہیں جس میں بارڈر ٹریڈ ریلیٹ کرتی ہے اس کے پیچھے بہت سے سوالیاں نشان ریاستی ادارے لگاتے ہیں پولیس لگاتی ہے لیویز لگاتی ہے ڈسٹک ایڈمیسٹریشن لگاتی ہے یہاں تک کہ سیکیورٹی پورسز لگاتی ہیں مولانا یہی الزام جو ہے انہی ریاستی اداروں پر لگاتے ہیں کہ جی یہ چھوڑتے ہیں یہ پیسے لیتے ہیں یہ مولانا کے الزام آتا ہے ہمارے سامنے دونوں اپینینز موجود ہیں لیکن اگر حکومت یا ریاست چاہتی ہے کہ اس وقت گوادر کی صورتحال کو بہتر کیا جائے تو دو کام جو ہیں وہ جنگی بنیادوں پر کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے گوادر پورٹ کے قریب جو ہاربر ہے اس کی جو متبادل دو ہاربرز بننی ہیں پیشکان اور سوربندر میں انہیں جنگی بنیادوں پر مکمل کیا جائے اس کے بعد جو فشنگ ٹرولرز ہیں دیکھیں ماہیگیر کا یہ مطالبہ بالکل غلط نہیں ہے وہ فشنگ ٹرولرز جس طریقے سے نسل کشی کرتے ہیں جس طریقے سے مچھلی پکڑتے ہیں اس کے بعد یہ جو ڈیلی شکار پہ جانے والے گوادر اور مارا اور پسنی کے جو ماہیگیر ہیں انہیں مچھلی نہیں ملتی اور جب سمندر میں جا کے پورا پورا دن انہیں مچھلی نہیں ملتی اور پھر وہ واپس آتے ہیں خالی حد تو ان کے بچے جسے کہتے ہیں نان شبینہ کے محتاج ہوتے ہیں تو پھر ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا کہ وہ آکے مولانا ہدایت الرحمان کے دھرنے میں بیٹھیں اور وہاں سے بیٹھ کر جو ہے نا ایڈیٹیشن کریں اسٹیٹ کے لیے پرابلمز کھڑی کریں تو سب سے پہلے یہ جو سونے کی انڈا دینے والی فشری کی مرغی ہے اسے قید کریں اس کے کوئٹا اور کراچی میں دیے جانے والے انڈوں کے سلسلوں کو روکے ریاست کو چاہیے کہ فشریز ڈپارٹمنٹ کو تھوڑا سا گریل کرے غیر قانونی جو یہ فشنگ ٹرولرز آتے ہیں ان کے خلاف ایم ایس اے کو میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کو پوسٹ گارڈ کو استعمال کرے کہ جو انٹرنائشنل سی ہے یا جو ڈیپ سی ہے یا جو فیڈرل ایریا ہے وہاں پر جا کے یہ اپنا جو بھی شکار کرنا چاہے کریں لیکن صوبائی جو حدود ہیں ان میں ان ماہیگیروں کو موقع دیا جائے جب یہ صبح سے شام تک شکار میں مصروف رہیں گے تو انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میرین ڈرائیو کو بلوک کریں انہیں کوئی ضرورت نہیں ہوگی کہ یہ گوادر پورٹ کے آنے والے اور جانے والے راستوں کو بند کریں اور آپ کا جو ڈیولپمنٹ کا پئی آئے یا جو گوادر پورٹ کا آپریشنز ہے جو گوادر کی ترقی ہے وہ اپنی طرح پہ چلتی رہے گی اس میں وہ ماہیگیر شریک ہونا چاہیں ان کی مرضی نہ ہونا چاہیں ان کی مرحیگیر سمندر میں جائے گا اسے شکار ملے گا اسے کاروبار ملے گا تو اسے ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ مولانا ہدایت الرحمان یا میرے یا کسی کے بھی کہنے پر درنے یا احتجاج میں بیٹھے تو سب سے پہلے حکومت اپنی سطح پر پہلے کام کو پورا کرے اور اس کے بعد جو صورتحال اس وقت گوادر کی ہے وہ کشیدہ ہے اس سے کوئی دو رائے طرح سے دوسری طرف جو کچھ مظاہرین کی جانب سے کیا گیا یا جس طریقے سے درنے میں درنے کی صورتحال کو کنورٹ کیا گیا پورٹ آپریشنز کو روکا گیا واملازمین کو روکا گیا انویسٹرز کو روکا گیا وہ بھی ایک اشتیال دلانے والا اٹیمٹ تھا اور جو کچھ پچھلے تین دنوں سے ہو رہا ہے وہ بھی خطرناک ہے کل ایک پولیس کا نوجوان جام باق ہوا وہ بھی اسی صوبے کا اسی سرزمین کا بچہ تھا اگر وہ لانا ادایت الرحمان کے کوئی حقوق ہے تو اسی طرح اس پولیس والا جو بچہ تھا اس کے بھی کوئی حقوق ہے اس وقت حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر مائیگیروں کے اشیو کو اگر وہ فوکس کرتی ہے تو گوادر کی صورتحال کو نہ صرف فوری طور پر قابو کر سکتی ہے بلکہ آنے والے دنوں میں بھی گوادر میں کسی بھی ایسے اعتجاج کے امکانات کم سے کم تر ہوں گے اب یہ حکومت پر منصر ہے کہ وہ سونے کی انڈا دینے والی مرغی کو کب اور کیسے قابو کرتی ہے اگلے ویلوگ تک مجھے شاہد رند کو اجازت دیجئے اللہ حافظ